بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس چینل پر خوشمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہنڈا سیڈی سیونٹی موٹر بائک میرے پاس یہ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوست اچھا اس موٹر بائک کی ہم نے کرنی ہے کلچ کی ایڈجیسمنٹ کیونکہ کافی سارے دوستوں کی کالز آئی ہیں اور کافی دوست پریشان ہیں اس ٹاپک پہ کہ جیسے کہ ہم کلچ کی ایڈجیسمنٹ یہاں سے بالکل ٹیڈ کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں یہ مکمل ٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کلچ پریس کر کے جب گیر لگاتے ہیں تو موٹر بائک ہلکی چل پڑتی ہے تو اس کا مکمل پراپر جو ہے حل کیا ہے وہ اسی حل کے مطابق آج ہم نے پوری اس ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنانا ہے اور ہم نے یہ کلچ کی کیس کھولنی ہے سیڈ سے جس کو کلچ ٹکی بولتے ہیں یہ کھول کے کلچ ارم بہر نکالیں گے کلچ ایڈجیسٹر کو دیکھیں گے پوری بریفنگ کی دیں گے انشاءاللہ بریفنگ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کلچ کی اگر بہر سے ایڈجیسمنٹ برابر ہو جائے تو اندر سے ایڈجیسمنٹ کی اس طریقے کے ساتھ کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ابھی ہم اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستو ہمارے پاس ایک قدر سکرو ڈیور ہونا چاہیے اچھا یہاں پہ میں بہت اور بھی شیئر کرنا چاہوں کہ جو نیو مارڈلز آئے ہیں یورو ان کے اوپر سکرو لگے ہوئے ہیں اور جو ڈان مارڈلز ہیں مطلب کہ یورو سے جب نان یورو ختم ہوئے تھے جب ختم ہونے سے نان یورو سے بیک جتنے بھی ہیں ان کے اوپر الکی لگی ہوتی ہے الکی کے بول لگے ہوتے ہیں تو ہم نے صرف اس کے دو سکرو کھول لینے ہیں پہلے اس کے بعد اگلی بات انشاءاللہ شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک عدد سکرو ڈریور ہے بسم اللہ جی تو دوستو یہ دو عدد اس کے سکرو ہیں یہ ہم نے کھول لینے ہیں اب ہم نے نکالنی ہے کیس کیس کو نکالنے کا طریقہ اس کے اندر کوئی چیز بھی ٹیک دیں گے ٹیک کے ساتھ یہ ٹکی کیس بہر آ جائے گی اچھا اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاسک پہ جو کہ یہ کافی سارے دوستوں کو پرابلمز بنی ہوئی ہیں یہ کلچ کی صحیح طریقے سے ایڈجیسٹمنٹ نہیں ہو رہی دوستو یہ اس ٹیم فیفٹی فیفٹی ہے فیفٹی چھوڑی نیچے ہے فیفٹی چھوڑی اوپر ہے یہ سنٹر میں ہے اس کی ایڈجیسٹمنٹ اس ٹیم بالکل اوکی ہے لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب دوستوں تک یہ پیغام بھیجنا ہے کہ جو علم ہے وہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ اس کیبل کو ہم نے نکال لینا ہے اور اس کے بعد ویر نکالنے کے بعد ہم نے یہ کلچ ارم نکال لی ہے یہ ایک عدد پن ہوتی ہے جب آپ ارم کو یہاں سے ٹیک دے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا پانچ کریں گے تو یہ ویبریشن ہوگی ویبریشن کی مدد سے یہ پن بیر آ جائے گی تو یہ پن لازمی لگانی ہوتی ہے دوستو اگر یہ پن نہیں لگی ہوگی تو جیسے آپ کلچ آپ اس کو پریس کرتے رہیں گے کلچ ورک کرتا رہے گا تو یہ ارم بہر نکل جائے گا تو ابھی ہم کلچ ارم کو بہر نکال لیتے ہیں یہ کلچ ارم ہے اور یہ کلچ ارم کا سپنگ ہے دونوں کو نیچے رکھ دیں گے اب ہم کھولیں گے کلچ ایڈجیسٹر کی پٹی تو دوستو یہ تھوڑا سا ہارڈ کھلتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو پانچ کریں گے پانچ کرنے سے جب پانچ کریں گے آپ تو آپ سکروڈریور کو کھولنے کی مدد میں تھوڑا سا ہاتھ کو مضبوط رکھیں گے تاکہ جب پانچ کریں تو یہ سکروڈریور گھومے اور یہ بولٹ کھول جائے جی تو دوستو یہ کلچ ارم کی سپورٹ کے لیے پٹی لگائی جاتی ہے پٹی کے اوپر بولٹ ہے تاکہ یہ ویبریشن نہ کرے یا اس سے بہر نہ نکلے ہم نے اس کو بھی نیچے راکھ دینا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے اس جگہ کی مکامل صفائی صفائی کرنے کے بعد اگلا پراس سے جوڑنے کا اور جب جوڑ لیں گے تو اڈجیسٹر اڈجیسٹنگ وہ اس ٹائم انشاءاللہ پوری بریفنگ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کو واش کر لیں جی تو دوستو ایک عدد پیپ میں نے لگا دیا ہے پٹرول فیول کاک کے ساتھ فیول کاک کے ساتھ اس کو فیول تھوڑا سامنے اس کو اوپن کرنے تاکہ تھوڑا سا فیول لگا لیں اور نیچے سیفٹی کے لیے میں نے کپڑا رکھ دیا ہے تاکہ سلنسر وغیرہ یہ گندہ نہ ہو جائے نشان نہ پاڑ جائیں موٹر بائک کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جب مکینے کے پاس جاتا ہے موٹر بائک تو یہ بائک گرم ہوتا ہے جب سلنسر کے اوپر وہی کچھرہ جاتا ہے ڈسٹ جاتی ہے کربن جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر نشانات ڈال جاتے ہیں اس لیے سیفٹی کے لیے کپڑا رکھ دیا ہے اور ایک ادت برش پیٹرول کو بھی ہم آن رکھیں گے ساتھ برش کے ساتھ برش کی مدد سے ہم نے یہ جگہ مکمل ہی صاف کر لینی ہے تھوڑا سا پیٹرول ایک برتن تغاری ٹیپ برتن میں ہم تھوڑا سا ڈال لیں گے تاکہ جو ہم نے پارٹس کول ہے اس پارٹس کو بھی ہم واشکا سکیں اور ہم پیٹرول آن کریں گے پیٹرول آن کر کے یہ جو چیزیں ہم نے فیول کے ساتھ واشکی ہیں اس کو ایک مرتبہ فیول صاف فیول لگا کے ان کو ہم صاف کر لیں گے جی تو دوستو اب یہ بلکل ہم اچھے طریقے سے یہ جگہ بلکل صاف کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو پرانی گریس وغیرہ یا کچھرا وغیرہ ہے وہ اس کے اندر نہ رہے تاکہ جب ہم اس کو نیو گریس کریں گے تو یہ بلکل اچھے طریقے سے پرفیکٹ اپنا ورک کرے جس طرح ہے کہ حق ہوتا ہے ورک کرنے کا یہ جگہ ماشاءاللہ بلکل صاف ہوگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ کس طرح صاف ہوگی ہے اور یہ کیس بھی علام دول علام نے یہ صاف کر لیا ہے تو باقی چیزوں کو بھی ایک مرتبہ کپڑا کے ساتھ خوش کر لیں گے جو فیول کے ساتھ ہم نے واش کی ہے تو دوستو بیسک کلچ کا جو کردار ہوتا ہے یہ بہت بڑا اہم موٹر بائک کے اندر کردار ہوتا ہے اگر کلچ ڈسٹرب ہے تو آپ کے پورے موٹر بائک کا انجن ڈسٹرب ہے میں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے بریف کروں گا کہ اگر کلچ کی ایڈجیسمنٹ آؤٹ ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے انجن کے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے آپ کلچ کی ایڈجیسمنٹ برابر رکھیں گے کلچ جتنی ایزی کام کرے گا جتنی ایزی کھلے گا تو اتنی ایزی آپ کی موٹر بائک چلے گی اگر کلچ بکسہ پریس ہوا ہو کلچ کی صحیح طریقے سے ایڈجیسمنٹ نہ ہوئی ہو یا کلچ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا جیسے کہ ابھی گیر لگاتے ہیں تھوڑی سی چل پڑتی ہے موٹر بائک تو وہ بھی نقصان دے ہے وہ کیوں نقصان دے اس لیے کہ اگر وہ جیسے آپ گیر نکالیں گے لگائیں گے اس کے اوپر کافی سارا فرق پڑے گا کافی سارا اثر پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ جو چیز تھوڑی سی بھی اگر ڈیمیج ہو رہی ہے تو کوشش کریں ٹائم سے اس کی مینٹینیس اور اچھی بریفنگ کریں سوری اچھی اس کی مینٹینیس اور اچھا اس کا کام جو ہے ورک ہے وہ بلکل اچھا ہو جائے گا اچھا تو دوستو آپ ہم اس کی کلچ ایڈجیسٹر اور کلچ ایڈجیسٹر کی پٹی یہ ہم فٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے پٹی جو کلچ کی ایڈجیسٹر ہے اس کے اوپر سپورٹر پٹی اس کے اوپر بولٹ حدکہ ہم اس کو ٹائڈ کریں گے یہ مکمل ٹائم ٹائڈ ہو گیا اس کے اندر اتنی دوستو پلے ہوتی ہے جتنی کیا پلے دیکھ رہے ہیں اب ہم کریں گے کلچ ارم کو گریس گریس زیادہ نہیں لگانی ہوتی اگر زیادہ گریس لگائیں گے جب موٹر بائک ہیٹ ہوگا تو وہ گریس پگل کے اوبیر آ جائے گی اچھا کلچ ارم کلچ ارم کا سپرنگ رکھنا ہے سپرنگ رکھنے کا طریقہ کیا ہے جو کلچ کا سپرنگ تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا ہے وہ ہم نے کلچ ارم کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ ایسے کر کے اب ہم نے تھوڑی سی گریس لگانی ہے اس ٹاپک کے اندر تاکہ جب کلچ ارم فٹ کریں تو کوئی پریشانی نہ ہو اچھا تو دوستو میں ایک اور بات بھی میں یہاں پہ شیئر کرتا جاؤں جہاں پہ کلچ کا ارم ہے یہاں پہ اگر یہ لوزنگ ہو جائے کلچ ارم لوز ہو جائے تو آپ اس کو بوش بھی لگوا سکتے ہیں انجینئرنگ ورکس کے ساتھ جب اس کا بوش لگ جائے گا تو اس کی پلے ختم ہو جائے گی تو یہ بالکل پرفیکٹ اپنی حالت میں کام کرے گا اچھا یہاں پہ کلچ ارم کو آپ نے اتنا ایک اندر کر کے اتنا تھوڑا سا بیر چھوڑ دینا ہے تاکہ سپرنگ اس کی دوسری سیڈ وہ بیٹ جائے اس کے بعد اس کلچ ارم کو تھوڑا سا اندر کر دیں گے اب ہم اٹھائیں گے یہ اس کی پن یہ یہ اس کی پن ہے پن کو ہم نے اس کی اندر فٹ کر دینا ہے اور فٹ کر کے تھوڑا سا ارم کو ہم پیچھے کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹ جائے تو یہ اپنی جگہ پہ بالکل ہی اچھے طریقے سے بیٹ گئی ہے یہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں آوام پراسیز ہے ہمارا کلچ کیبل کا آپ دیکھیں دوستو کیبل کہاں پہ ہے چوڑی بچی ہوئی ہے اس کی لیکن ہم نے اس کو ڈھیلا کرنا ہے ڈھیلا کر کے اس کو اوپر کر دینا ہے تاکہ جو ارجیسنگ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ آپ سب دوستو کو سمجھ بھی آج ہے اب دیکھیں کہ اب تھوڑی سی چوڑی ہم نے اوپر رکھی ہے باقی کو ہم نے فٹ کر دینا ہے اب دیکھیں یہ اتنی لوز ہے اب ہم نے کرنی ہے اندر سے اس کی سیٹنگ دس ایم ایم کا یہ نٹ لگا ہوا ہے اس کو پہلے ہم نے ڈھیلا کرنا ہے یہ نٹ ڈھیلا ہو جائے دس ایم ایم کی آپ کے پاس سپینر ہونے شاہی ہے سپینر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا سپورٹ دیں گے اور سکرو ڈریور کی مدد سے تھوڑا سا ہم نے اس کو کلچ ارجیسٹر کو ٹیڈ کر دینا ہے اب دیکھیں کہ اتنا ایک چوڑی یہ سیٹ نیچے تھی اب یہ سیٹ اوپر آگے ایک چوڑی ہم نے ٹیڈ کر لیے اب کلچ کیبل کے اندر پلے ختم ہو گئی ہے اب ہم کلچ پریس کر کے چیک کریں گے اب بالکل اچھا دوستو یہ ایک بات یہاں پہ بھی میں شیئر کرتا جاؤں کہ اس کو زیادہ ٹیڈ نہیں کرنا اگر زیادہ ٹیڈ کریں گے تو آپ کے کلچ بکسہ جو ہے وہ پریس ہوا رہے گا لیکن کلچ سے ہی کام کرے گا گیر بھی سے ہی نکلیں گے لگیں گے لیکن یہ ہے کہ کلچ آپ کا دور کام کرے گا یا کبھی کبھی آپ کی کک بھی سلپ کر سکتی ہے اب یہ اس کا پراسس مکمل ہے اب ہم اس کا جو نٹ ہم نے ڈلا کیا تھا وہ ہم اس کا ٹیڈ کر دیں گے یہ مکمل ٹیڈ ہو گیا اب کلچ کیبل کے اندر تھوڑی سی پلے رہے گئے اب ہم اس کا اس کی جو کیس ہے وہ ہم نے اس کی فٹ کر دینی ہے دوستو جو بھی کام کرتے ہیں تو صفائی بہت ضروری ہوتی ہے صفائی بہت بڑا میٹر رکھتی ہے اور صفائی اگر کریں گے نہ کسی چیز کی جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی جو پرفامنس ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اب ہم کیک کو نیچے تھوڑا سا کرتے ہیں یہ نیچے نہیں جا رہی ہے اب کلچ کو تھوڑا سا اوپر سے پریس کریں گے پھر دیکھیں گے کہ ہاف کلچ پہ اگر یہ کیک نیچے جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ جو آپ کی کلچ کی ایڈجیسمنٹ ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے تو یہی ٹوٹل دوستو اس کی ایڈجیسمنٹ ہوتی ہے اگرچہ گیر لگاتے وقت موٹر بائٹ چل پڑتی ہے تو اس کی سیٹنگ اوپر سے اگر بچی ہوئی ہے جگہ تو اوپر سے کریں گے نہیں تو ہم نے نیچے سے کھول کے اس کی ایڈجیسمنٹ برابر کرنی ہے تو دوستو یہی ٹوٹل پراسس تھا جو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور دل تھا انشاءاللہ وہ کر دیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پر فولو کا نام مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈے میں اب تک کے لیے اللہ حافظ